چوبیس کی جنگ سے پہلے چاٹا شپال سنگھ اور بھتیجے اکھلیش کے دیش دوریوں کی گہرائی خائم میں بدلتی جا رہی ہے اب شپال یادو کا دعویٰ ہے کہ دوہزار چوبیس میں ان کی پارٹی ہر حال میں کندر سرکار کا حصہ رہی لیکن سوال یہ ہے کہ اکھلیش یادو کے ساتھ گڑھوندن میں توبہ کر چکے شپال یادو کس دل کے گڑھوندن کی گلدستے کا پھول بڑی ہمارا کیول ایک علچ ہے دوہزار چوبیس میں دوہزار چوبیس میں مجھے سرکار میں رہنا ہے اب کیسے رہیں گے وہ تو سمجھے بتائے گا لوگ سبا چناؤ سے پرگتشل سماج پارٹی کے مکھیا شپال یادو کے اہنکار بڑے سنکیت دے رہی ہے بھتیجی اکھلیش سے گڑھوندن میں دھوکہ کھا ہے شپال یادو اب کوئی بھی سمجھتا نہیں کرنا چاہتے لیکن سوال ہے کہ آخر شپال یادو چوبیس کی جنگ کے لیے کس ادھل بھن میں لگیں کیونکہ سنگم نگری پریاغ راج میں شپال یادو نے جدعویٰ کیا ہے وہ شپال یادو کے نئے گڑھوندن کا اصاف اشارہ کر رہا ہے جب چناؤ نزدیک ہوگا تب مجھے کس کے ساتھ گھٹوندن کرنا ہے وہ تو تب ہی ہوگا اتنا ہی نہیں شپال یادو دوہزار چوبیس کا لوگ سپاہ چناؤ لڑنے کی موڈ میں بھی ہیں جن سیٹوں پر شپال یادو کی نگاہ ہے ان میں مینپوری کی سیٹ بھی شامل ہے اور جب نیتاجیز منع کریں گے تب اس پر بیچار کریں گے حالکہ ابھی مینپوری سیٹ سے ملائم سنگھ یادو سانسد ہیں اگر سواست کارڈوں سے ملائم سنگھ یادو نہیں لڑتے تو اس سیٹ پر نہ کیول شپال یادو کی نظر ہے بلکہ اکلیش یادو کی نگاہے بھی اسی سیٹ پٹکی ہیں ایسے میں کیا چوبیس کی جنگ چاچا بنام بھتیدہ ہونے والی ہے یہ بڑا سوال ہے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی